دوستو آتاورج ہے مہنی سمت خان ہند بچ سے آپ سے مخاطب ہوں بے مجھے کہ جو بیانبازی ہوتی ہے نا کبھی بڑی کہاں تک ہو جاتی ہے بڑی مہنی پڑتی ہے کنگنر رناوت کے قسمیں دیکھ لیتی کنگنر رناوت جو ہیں دو سمدار کے بیچ کے بیوات کو ایسی بیانبازی کہنے پر ان کے اوپر کوٹ نے دیش درو کا معاملہ درست کر لیا ہے کیونکہ دو سمدار کے بیوات میں کھاں مکھا اپنی تانگ را دی جو تھا ہی نہیں اسی کے ساتھ ممبئی پولیس نے کنگنہ اور ان کی بہن رنگولی کے خلاف باندرہ پولیس سٹیشن میں دیش درو کا معاملہ درست کر لیا گیا ہے ان سے کیونکہ کوٹ نے پنمیشن دی ہے کوٹ نے عادیش دیا ہے کہ ان کے خلاف معاملہ درست کیا جائے کنگنہ کے خلاف کوٹ میں کیس درست کرنے کی یاچکہ داخل کی گئی تھی یاچکہ میں آروپ لگایا گیا تھا کہ کنگنہ دو سمداریوں کے بیٹ میں بیواد ہو ایسا وقت تب دے رہی ہیں انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اس یاچکہ پر فیصلہ سناتے ہوئے کوٹ نے کہا کہ ان کی اوپر کنگنہ درست کرنے کیا جائے عادیش سنو نے پارت کر دیا پس لئے پندہ سالوں میں فلم نسٹری میں کاسٹنگ ڈائریکٹر رہے جن کی اس کے اوپر ہوا ہے کیس درست سوہیل سید نے یہ یاچکہ دائج کی تھی یاچکہ میں آروپ لگایا جائے تھا کہ کنگنہ کی وجہ سے آج والی وڈ میں جات پات کا باتچیت شروع ہو گئی جو کبھی نہیں تھی کنگنہ اور ان کی بہن زنگولی چندیل نے ٹویٹر پر انٹرویو کے ذریعے سمپردائق مہامنہیں بھڑکانے کا کام کیا ہے انہوں نے کچھ ایسے ٹویٹ ڈالے انٹرویو کی شکل میں جس سے یہ سمپردائق بھاونا ہے بھڑک سکتے ہیں جس میں بالی وڈ بدنام ہو رہا تھا اور دھارمک درار پیدا ہو رہی تھی یہ ریٹ میں کہا گیا یاچکہ میں کنگنہ رانوت کے ممبئی کے جو جو انہوں نے پچھلے دنوں ممبئی کو پی اوکے کہا تھا پی اوکے کہا ہی کہ سب پی اوکے میں نے پاکستان اوکوپائیڈ کشمیر یہ تو بڑا دیشتر ہوئے کہ یہ ممبئی پاکستان اوکوپائیڈ کشمیر ہے کیوں کیونکہ ان کو وہاں پہ آ رہی تھے ان کے اوپر ان کے بیلنگ گرہ دی گئی تھی جو اناثرائیڈ بنی تھی اور جو وہ بکپاس کر رہی تھی اس کے اوپر لوگوں نے ان کا بیروت کرنا شروع گیا تھا تو انہوں نے اپنا بیروت جتاتے ہوئے ممبئی کو ہی پورا پی اوکا گھوست کر دیا اور اس کے بعد تو اور بھی رجب انہوں نے پی اے کے گھوست کیا اور راج پال کوشیاری نے ان کو ملنے کے لیے بلا لیا بغیر ماسک کے وہاں ملنے گئی یا وہاں ہی تو بڑی خوشی خوشی کمل کبھول ہاتھ میں لے کے آئی تھی کمل کبھول کس کا سمبل ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ آج کا کرتا ہے ان بیانوں کی پولیس دورہ جانچ کرنے کی مانگ بھی کی ہے یہ آج کا پر سنوائی کرتا ہوں ہے میٹرپولیٹر مجسٹیٹ جہ دیو کھلے نے کہا کہ پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آروپیوں نے سمپردائک بھاونے بھڑکانے کی کوشش کی ہے یعنی کنگنا رناؤت اور ان کی بہن رنگوں لینے پھر اس پر ایکسپرڈ دورہ جانچ کی ضرورت ہے جس کے لیے ممبائی پولیس کو ایف آئی آر دز کرنے کا آدیش دیا گیا ہے کر لی اس نے اب کنگنا رناؤت کا جیل جانا تقریبا تاریخ میں ڈیفنیٹ ہوتا ہی چلے جا رہا ہے کنگنا نے پیریس کے ایک گھٹنا ابھی کل پر سو ایک پیریس میں گھٹنا ہوئی کہ ایک آدمی نے اسلام کے جو پیغمبر ہے محمد صاحب کی ایک کارٹون بنایا کلاس میں اور بچوں کو دکھائے اس نے جب وہ باہر نکلا جا رہا تھا تو اس کو کچھ انتہا پسندوں نے اتی باتوں نے اس کا گلہ کٹ دیا ابھی تک پیریس کے اخوانوں میں کہیں بھی ان لوگوں کی ذات کا کوئی بتا ہے نہیں کہ کس کلاس کس کاسٹ کے ہیں لیکن کنگنا رہناوت نے ایک ٹوٹ کیا اس میں کہا کہ اس کو ہندووں کی دھارمک بہانوں سے جھوڑ دیا گھٹنا کہو ہی پیریس میں کی کس نے وہی کے لوگوں نے رہنے والے کہا کہ تھے پیریس کے ہی لیکن انہوں نے ہندوز بھارت بر سے اس کو جھوڑ دیا اور کنگنا نے اس گھٹنا میں کہا کہ ایک دھارمک بہواد پر سر کاٹ دیا تھا اس بہواد کو ہندووں سے جھوڑتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندووں کی زندگی معنی نہیں رکھتی ہے کوئی بھی ہالی ورڈ میں آج بھی یہودیوں کی قتلیام پر سیکڑوں فلمیں بنی ہیں لیکن سیکڑوں ورسوں سے ہندووں کے اوپر اتیاچار ہو رہے سیکڑوں ورسوں سے ان کے اوپر ابھی کوئی فلم نہیں بنی ہے یعنی اتیاچار کی فلم منان چاہیے ان کو ہیرویں رکھنا چاہیے اس میں یہ آنکڑا یہودیوں کے نرسنگار سے سوگنا جادہ ہے یہودیوں کے نرسنگار گیشٹے پو وغیرہ میں وہ پوری دنیا جانتی ہے ہندووں کے ساتھ نرسنگار کہاں ہوا ہے یہ ہم پہلی بار پڑھ رہے ہیں ہندوستان ہندوستان تھا اگر یہاں پہ مغل آئے تو مغل بھی جہاں کے راجپور تھے اور ان جاتیتیں ان کے ساتھ ملکر انہوں نے یدھ کیا ہے اور دوسری طرح بھی یہاں تک چھت پتی شواری اور انجیف سے جنگ ہوئی جب جد جنگ ہوئی چھت پتی کے جو سینپتی تھے وہ مسلمان تھے یہاں محمد غوری کے سینپتی راجپور تھے اس طریقے سے یہاں ہوتا ہے آپ حلدی گھاٹی کی لڑائی دیکھ لیجئے اکبر کے سینپتی مانسین تھے مانا پتاپ کے سینپتی مسلمان تھے اس کو کنگنہ رناوتی کہہ رہی کہ ہندووں قتل ہو رہا ہے قتل عام ہوا ہندو سیکڑوں ورسوں سے ہو رہا ہے ان کو ہسٹی کا گیان نہیں ہے اور بول رہی ہیں ممبئی کو پیو کے کہتی ہیں اب اس کو انہوں نے مسلمانوں سے جوڑ دیا خام و خام گھٹنا پیریس کی ہندوستان اس کو کوئی اثر نہیں ہے میں نے پوچھا لوگوں سے آدھے سے زیادہ لوگوں کو پتا نہیں کہ کیا ہوگا تھا پیریس میں ایک گلہ کٹا تو کس کا کٹا کیوں کٹا گیا یہ اس کو پاپلر رائز کر رہی ہیں بیٹھ کے اس سے پہلے کنگنہ نے کسانوں کو جب کسان کا آندولن شروع گیا کسان بل میں میں ہی نہیں کہتا وہ جو کرسیویل ہے وہ صحیح ہے غلط ہے لیکن آندولن شروع گیا کسانوں نے آندولن کیا پنجاب میں آج بھی آندولن چل رہا ہے سرکاروں سے بات کر رہی ہے کوئی نہ کوئی نتیجہ آخر میں نکلے گا وہ نہیں نکلے گا تو سرکار دیکھے گی کس طریقے سے اس کو سولپ کی جائے کیونکہ کسان آتما ہے آندہ داتا ہے لیکن انہوں نے ڈائریکٹ اس آندہ داتا کو آتنگوادی قرار دے دیا اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کسان آتنگوادی ہے موڈی جی یہ تمہاری بات سے آپ کی بات نہیں سنیں گی کیونکہ یہ آتنگوادی ہے آتیوادی بھی نہیں لکھا انہوں نے آتنگوادی سیدھا سیدھا لفظ لکھا ان کو پرواشے نہیں معلوم آتنگوادی کی کیا ہے سب سے بڑی آتنگوادی تو ہی یہ کہ آتنگ پھیلانا رہی ہے اس طریقے ایک خبر پھیلانا بھی ایک آتنگ ہے اس خبر کی پورے دیش بار کے کسانوں نے 3A میں IPS کی دھارہوں ان پر لگائی جاتی ہیں دھرم بھاسا اور نسل کے آدھار پر نفرت پھیلانے کی کوشش کرنے کے لیے ان کی اوپر یہ دھارہیں لگائی گئیں اس جو دیش دروہ کی دھارہ ہے اس میں تین سال کی قید جرمانہ اگر یہ گھٹنا دھار میں کے استعمال کی جائے تو سجا پانچ سال کی ہو جاتی ہے جیسے کو شروع گندگی پھیلہ دیتے دھار میں کے استعمال کی تو پانچ سال کی سجا ہو جاتی ہے IPS کی دھارہ اٹھارہ ساٹھ کی دھارہ ٹوئنٹی نائن ایک اتحت بھارت کے ناغرے کے کسی ورک کو دھارمک بھانہوں کو آہد کرنا اور جان بوجھ کر کسی ورک کو دھارمک بشواصوبہ کو اپمان کرنا اس وقت بھی یہ دھارہ نگائی جاتی ہے IPS کی سیکشن 124 دیش کی سرکشہ کو سنکر میں ڈالنے والی باتیں تو ROP کو عمر قید تک لی جاتی ہیں سیکشن 34 میں پورے گروپ کو دوسی مانا جاتا ہے اب کنگانہ راناؤت کا جو بڑھ بولا ہے ان سب دھارہوں کی انترگت آتا ہے اگر ثابت ہو گیا جن کے ساتھ کیا ہوگا اسی لیے کہتے ہیں کہ کم بولنا بہت اچھی بات ہوتی آپ اتنی بڑی راجنی تک نہیں بنو آپ کو BJP نے کیا سپورٹ کر دیا صرف صرف سینہ کے اس سے آپ نے جھگڑا مول لیا کہ آپ اپنے آپ کو بہت اوپر سمجھنے لگی کچھ بھی آل فال بکھنے لگی اس کا نتیجہ دیکھئے دو جگہ ایک تو کرناٹک میں اور دوسرا ممبئی میں تھانے میں آپ کے خلاف پر ایف آئی آر ہو گئی اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں بتاک لینک پر پھر حاضر ہوں گے تک تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت تک 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 تک